موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑے افت سے سوال پوچھ رہے ہیں مجھے اس کا جواب دینے کا موقع نہیں ملا کہ جنت میں کیا سنہرے بالوں والی جن کو اب بلانٹس کہتے ہیں اور نیلی آنکھوں والی بلو آئیڈ اسی طرح گرین آئیڈ گرلز ہوں گی کے نہیں ہوں گی یا صرف حوروں کا جہاں ذکر ملتا ہے تو سفید رنگت کا ذکر ملتا ہے اور کالی آنکھوں کا ذکر ملتا ہے اور حور لفظ کی جو تشریحات آتی ہیں کتابوں میں تو اس میں بھی سننے گو ملتا ہے کہ سفید اندر آنکھیں ہیں اور اس میں کالا آئرس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سفید رنگت والی تو ہیں تو پھر نیلی آنکھوں والی اور سنہرے بالوں والی تو اس کے متعلق کچھ تو کہیں تو آتا ہوگا جب یہ باتیں میں سنتا ہوں تو مجھے ایک شاعر ہے اس کا ایک مزائیہ اس نے شیر لکھا تھا وہ ایک پرانی نظم ہے کہ کوبا کو پھیل گئی بادشانہ سائی کی اسی طرز پر اس نے لکھا کہ ہوں میں مسلم مگر ایک شوق عجب ہے مجھ کو ہوں میں مسلم مگر ایک شوق عجب ہے مجھ کو لڑکیاں مجھ کو پسند آتی ہیں عیسائی کی تو کہنے کا مطلب ہے کہ چونکہ اب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ملے گی نہیں ملے گی ہمیں تو یہ پسند آتی ہے ہوتا ہے نا دیکھیں قرآن کریم کی بعض آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ زمر میں ان کے لئے اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں اسی طرح سورت الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم ما یشاؤن عند ربهم ذالکہ هو الفضل الكبیر اور ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور یہی ان کے لئے بہت بڑی فضیلت ہوگی پھر فرمایا سورہ قاف میں کہ لہم ما یشاؤن فیہا ولدین مزید ان کے لئے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے اب آجاتے ہیں نیلی آنکھوں سے متعلق دیکھیں ایک طرف تو ہور کی ڈسکرپشن میں ہمیں ملتا ہے مختلف علماء کی رائے ہیں علامہ قرطبی ہے علامہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں تبری ہیں کہ وہ ہور کے جو میننگ لیتے ہیں وہ حورہ سے لیتے ہیں کہ ایک سفید سکن ہے وائٹ سکن ہے اور اس کے آنکھوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے یہ چیز اقس کی گئی ہے کہ اس کی بلیک آئیز ہیں اور ہورہ جو ہے اسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی خوبصورتی بڑی آلہ ہو اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہو تو اس کی پھر مزید تفصیلات آتی ہیں تفسیر القیم میں اور اسی طرح معانی القرآن وعرابہ میں پھر تفسیر قرطبی میں تفسیر تبری میں مختلف کتب میں اس کی پھر مختلف تفصیلات آتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ جو بلو کلر ہے نیلا رنگ عربوں کے ہاں اگر آپ تاریخاں دیکھیں تو نیلا رنگ ان کے ہاں نیگٹیوٹی کی علامت تھی ایولنس کی علامت تھی اور سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں سے وہ ویسے بھی واقف نہیں تھے نہ گرین آئیس سے کیونکہ عربوں میں یہ چیز ہوتی نہیں تھی نہ سنہرے بال ہوتے تھے نہ نیلی آنکھیں ہوتی تھی نہ ہری آنکھیں ہوتی تھی خاص طور پر نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں سے وہ عرب کا کلچر ہی نہیں تھا سہراؤں میں آج بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے وہ تو اب گلوبل ویلیج ہونے کی وجہ سے عام دورف کا ایک سلسلہ شروع ہے لیکن پہلے تو ایسے حالات نہیں تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ نیلا رنگ یہ بڑا نیگٹیوٹیو لیا جاتا مثال کے طور پر اور ہم مجرموں کو اس دن اکھٹا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی یعنی کہ اندھے ہوں گے نیلی پڑی ہونے سے مراد یہاں پہ اندھاپن ہے یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بلو کلر کی آنکھیں ہونا کوئی بری بات ہے تو ان کے ہاں یہ جو نیگٹیو کونوٹیشن سے اس سے متعلق اچھا اب یہ جو لفظ حور العین سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جیسا کہ آتا ہے جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے وہ چیز نہ دیکھی ہوگی کسی کان نے سنا ہوگا کسی انسان کی دل پر ہی اس قسم کا معاملہ گزرا ہوگا کہ وہ اس کی فہم رکھتا ہو سمجھ رکھتا ہو یعنی ایک unseen unimagined unheard جگہ ہوگی اور اس کے بارے میں میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ جو دل چاہے گا وہ بھی ملے گا اچھا پھر وہاں پر ایسے بازار بھی ہیں جہاں پر مختلف شکلیں بھی بدلی جا سکتی ہیں پچھلی شکل زائل ہو جائے گی نئی شکل مل جائے گی اچھا اب یہ جو لفظ بیض ہے نا سفید ابيض یہ لفظ بیض سے آتا ہے اس کا مطلب ہے to lay eggs اور اس لئے انڈے کو بھی بیدا کہتے ہیں اب یہ جو لفظ بیض ہے یہ لسان العرب میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کہ اگر اب عرب کہتے ہیں کہ فلا آدمی سفید ہے فلا عورت سفید ہے تو ان کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پیور ہیں فالمعنی نقاق العب من الدنسی والعیوب لا يريدون به بیاض اللون ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف سفید رنگ ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیور ہے clear from defects ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کی complexion white ہے اور اسی طرح وَإِذَا قَالُوا فُلَانٌ أَبْيَضُ الْوَجْهُ وَفُلَانُهُ بَيْضَاءُ الْوَجْهُ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلا کا چہرہ سفید ہو گیا چاہے مرد ہو یا عورت تو کہنے کا مقصد ہوتا ہے the purity from any kind of blemishes and darkness وہ پیورٹی کی طرف اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں العرب اسی طرح کہتے ہیں کہ تو جب وہ کسی کو سفید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیورٹی from any kind of defect سرقسم کی خامیوں سے پاک کیوں پھر وہ سفید رنگ سے عبیت سے وہ اس کو توجیح دیتے ہیں اسی طرح جو ہے اور بھی لسان العرب وغیرہ میں اسی طرح الذہبی بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فلانُن أَبْيَضٌ فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْحِنطِ اللَّوْنِ بِحِلِيَةِ السَّوْدَاء تو اس کے رنگ کے بارے میں کہ سفید رنگ in a sense of purity اور اس کے کالے بالوں کی طرف کہ اس کے اندر وہ چیز ایسے چمکتی ہے تو اسی طرح جو حور العین ہے اس سے بھی مراد خوبصورتی ہے حسن ہے نہ کہ صرف محصورت صورت میں سفیدی ہے اس میں purification کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ وہ purified ہوں گی تو اسی لیے اس میں بہت سارے لوگ مغالتے میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف اس قسم کے question about exposure ہوتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا ایک سادہ سا ہمیں بات بتا دی ہے کہ ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی بہت بڑی فضیلت ہوگی یعنی انسان جو چاہے اس کو مل جا اور کیا فضیلت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو بتا دیا یہ تو تھوڑا سا ہے اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے پھر یہ بھی فرما دیا ذالکہ جزاء المحسنین یہی بدلہ ہے نیک و کاروں کا تو بہرحال اس کے اندر جو عام عرب میں جو کہ قرآن کریم کی جو لنگویسٹکس ہیں وہ عراب کی بدلوں کی لنگویسٹک ہے جو مکہ کے گرد و نواہ میں رہتے تھے تو قرآن نے بہت ساری چیزیں ان کے لیے وہی بیان فرمائی جن سے وہ واقف تھے جن کو وہ سمجھ سکتے تھے کیونکہ قرآن ہی خود کہتا ہے کہ یہ ہم نے اس طرح اسے نازل فرمایا کہ تمہاری اس کے سمجھنے میں آسانی ہو حالانکہ کائنات میں تو ہر قسم کی چیز ہے نا اب دیکھیں نا قرآن نے جیسے عاموں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ عرب عام سے واقف ہی نہیں تھی اگر ہو بھی ہوتا بھی تو سمجھتے ہی عام کیا چیز ہے اسی طرح بہت سارے ایسے فروٹس ہیں آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے لیکن اگر آپ سے ان کا میں ذکر بھی کروں تو آپ کہیں گے ہوتا ہے آپ اس کا ذائقہ بھی بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے ذائقہ بیان نہیں ہو سکتا اس طرح سیب کتنے قسم کے انگور کتنے قسم کے ہیں صرف بیریز ہی اگر آپ دیکھیں نا تو پچاس سے زائد قسم کے تو بیریز ہیں سٹرابری بلیک بیری بلو بیری گوس بیری کیوی بیری اور پتہ نہیں کس کس قسم کے بیریز ہیں ہمارے ہاں تو سو سال پہلے کیا پچاس ساٹھ سال پہلے لوگوں کو بیریز نہیں پتا تھے کہ کیا ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہمارے علاقوں میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب پھلوں کا ذکر کیا تو اس میں تمام پھل شامل ہو گئے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر پھل کو نام کے ساتھ بلائے جائے اس طرح بہت ساری سبزیاں دنیا میں ہوتی ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی باہر نکلتے ہیں آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ایکسپوزر ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان بھی فرما دیا اور وہ چیزیں جو سمجھ سے قاسر تھی ان لوگوں کے ان کو مبہم رکھا اور جنرلائز بھی کر دیا تو اس لئے آپ ٹینشن نہ لیں بیسیکلی تو وہ شیر جو میں نے مجھ کو پسند آتی ہے عیسائی کی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے ٹینشن مت دیجئے آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے تقوی والی زندگی نیک زندگی گزارنی ہے اچھی زندگی گزارنی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیسے کیا عمل کروں دیکھیں تین زاوییں ہیں زندگی کے ایک آپ کے رب کا آپ پہ حق ہے ایک آپ کا خود پہ حق ہے اور ایک اللہ کی مخلوق کا آپ پہ حق ہے تو رب کا حق ادا کرتے رہے فرائض کی صورت میں واجبات کی صورت پہ گناہوں سے بچ کے نیکیاں کر کے اور اپنے آپ کو بھی خیال رکھیں کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا حسب استطاعت جو بھی ہو اور اسی طرح مخلوق کا بھی حق ہے جو مخلوق ہے اس کو بھی حق ادا کریں بیلنس کرنے کی کوشش کریں اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں کار خیر صرف پیسے سے تو نہیں ہوتا کار خیر تو دعا سے بھی ہو جاتا ہے کار خیر تو مسکراہت سے بھی ہو جاتا ہے کار خیر تو سلام سے بھی ہو جاتا ہے تو کار خیر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف مال ہی خرچ کریں گے تو کار خیر ہوگا کسی کی جسمانی مدد بھی ہو سکتی ہے روحانی مدد بھی ہو سکتی ہے یہ سب خیر کے کام ہیں خلقت کے لیے جس کی جو استطاعت ہے جس کی جو حیثیت ہے جو جو کر سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور بس اور میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں